موسیقی 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 ہیں آؤٹپٹ دیکھنے کے لیے وہ الگ لگ طریقے سے بہیو کرتے ہیں ایک ہی کوڈ کا ریزلٹ جو ہے وہ الگ طریقے سے جنریٹ ہوتا ہے الگ لگ براوزرز میں تو باکس موڈل جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے چاہے وہ ویزیبل ہے یا چاہے وہ ویزیبل نہیں ہے کی باکس یعنی کی اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کے چاروں طرف جو بھی ہم نے مارجنز یا پیڈنگ یا بارڈرز جو کچھ بھی سیٹ اپ کیا ہے وہ کس طرح سے بہیو کرنے والا ہے اسی چیز کے بارے میں فوکس ہوتا ہے باکس موڈل کا تو سب سے پہلا اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہاں پہ جاننے کی ضرورت ہے باکس موڈل کے بارے میں کی دو چیزیں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں کی ان لائن اور بلوک ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے تو بیسیکلی جو ہم ایچ ٹی ایم ایل میں ایلیمنٹس یوز کرتے ہیں ان کو تین سٹیٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پہلے ہوتے ہیں بلوک ایلیمنٹس دوسرے ہوتے ہیں ان لائن ایلیمنٹس اور تیسرے ہوتے ہیں جو ڈسپلے نہیں کیے جاتے ہیں جو لاسٹ والا گروپ ہے یہ ریزرڈ ہوتا ہے ٹیگز کے لیے جو کی ہم ویزولی رینڈر نہیں کرتے ہیں براوزرز کے اندر براوزر ہی ان کو خود رینڈر کرتا ہے جیسے اگزامپل کے طور پر میٹا ٹیگز ہوتے ہیں سٹائل بلوکس ہوتے ہیں اور اسی طریقے کے اور بھی بہت سارے ٹیگز یہ سب ہی جو ہیں وہ تیسری کٹیگری میں انکلوڈ ہوتے ہیں تو باقی جو بچے ہوئے دو موڈلز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بلوک اور ان لائن تو ان دونوں کی بیچ میں ڈیفرنس کیا ہے کہ ان لائن اور بلوک ایلیمنٹس جو ہیں وہ جیدہ انٹریسٹنگ ہیں اور بلوک لیول کا جو ایلیمنٹ ہے اس کی جو نیچرل سپین ہے وہ پورے ورد کو کور کرتی ہے یعنی بینہ اس بات کی چنتہ کیے کی اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کو کتنی جگہ کی ضرورت ہے ہوریزونٹلی اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے وہ پوری ورد چاہیے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کا کنٹنٹ ڈسپلے کرنے کے لئے تو اس کے پرنام سوروپ یعنی کی ریزلٹ کے روپ میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو بلوک لیول ایلیمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا اس کے بعد آنے والا جو بھی کنٹنٹ ہے وہ اپنے آپ ہی اگلی لائن میں شفٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم ڈیفولٹ کی بات کریں تو دو بلوک لیول ایلیمنٹ اگر ہم ایک ہی لائن میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ possible نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے برابر ایک ہی لائن پر ڈسپلے کیے جا سکیں تو نورملی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے والا ایلیمنٹ ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ کو اگلی لائن میں شفٹ کر دیتا ہے تو اگر ہم بلوک لیول ایلیمنٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں ان لائن ایلیمنٹ کے ساتھ یعنی ان کی جو تلناتمک سمیقشا اگر ہم کریں تو جو ان لائن ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کرنٹ فلو کو بریک نہیں کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ ان لائن ایلیمنٹ جو ہے وہ صرف اتنی جگہ لیتا ہے جتنی کی اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کے کنٹینٹ کو ڈسپلے ہونے کے لیے پیج پر چاہیے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو اگلا ایلیمنٹ ہے وہ جسٹ اس کے بعد ڈسپلے ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ہم کلیر کریں گے ایک ایگزامپل کے تھو اور آپ اس کو جیادہ بیٹر طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اور یہ بلوک اور ان لائن ایلیمنٹ جو ہم سی ایس ایس میں یوز کرتے ہیں جہاں پہ باکس موڈل ویزیبلی یا ان ویزیبلی ورک کر رہا ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے تو یہاں پر ایگزامپل ہے آپ کے سامنے سکرین پر باکس موڈل کو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ایک کلاس بنائی ہے باکس کے نام سے جس میں ہم نے بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ گولڈ رکھا ہے اب یہاں پہ ہم نے دو ڈیو ٹیگز یوز کیے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد کنٹینٹ ڈسپلے کر رہے ہیں باؤنسنگ ایک ڈیو میں اور دوسرے میں نالچ اور اور لائن جینج کرنے کے بعد ہم نے دوسرا یوز کیا ہے سپین ایلیمنٹ جس میں ہم نے ایک کمپلیٹ ویڈیو ٹوٹوریل کنٹینٹ رکھا ہے ایک سپین میں اور دوسرے سپین میں ہم نے رکھا ہے سیریز ان ہندی اب اس کا آؤٹپٹ جو جنریٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کی باؤنسنگ نالچ جو کی دو الگ الگ ڈیو ٹیگ میں تھے وہ دو الگ الگ لائنز میں ڈسپلے ہو رہے ہیں کیونکہ جو ڈیو ٹیگ ہے وہ ایک بلوک لیول ایلیمنٹ ہے تو وہ پوری ویڈھ کور کرتا ہے اس پرٹیکولر کنٹینٹ یعنی کی باؤنسنگ کو ڈسپلے کرنے کے لیے جبکہ جو ہمارا دوسرا ڈیو ٹیگ ہے نالچ اس نے بھی پورا کور کیا ہے لیکن جو ہم نے سپین ٹیگ یوز کیا ہے یہ ان لائن سٹائل کا ایلیمنٹ ہے تو اس میں ہم نے جو کمپلیٹ ویڈیو ٹوٹوریل لکھا ہے اس کے جسٹ بعد ہمارا اگلا جو سپین ہے وہ سیریز ان ہندی اس کے جسٹ بعد ڈسپلے ہو گیا سیم لائن میں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤڈ کا جو کلر ہے اس سے بھی سیدھا انڈیکیٹ ہوتا ہے باکس موڈل کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ وہ کور کیا کر رہا ہے پوری ورد کو کور کر رہا ہے لیکن جو سپین ہے وہ صرف اتنا ہی ایریا کور کر رہا ہے جتنا کی کنٹینٹ لکھا ہوا ہے تو چلیئے اس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اپنے ویب پیج پہ تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ڈاٹ باکس کے نام سے ایک کلاس بناتے ہیں اور اس میں ہم نے بیک گراؤڈ کلر جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دیا گولڈ سیمی کولا لکھا اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے تو ڈیو لگاتے ہیں اور جس میں ہم نے کلاس رکھا باکس اور اس میں ہم نے لگ دیا باؤنسنگ اور پھر اس کے جسٹ بعد ہم نے ایک اور ڈیو ٹیگ لکھا اور جس میں ہم نے کلاس رکھی سیم باکس اور اس میں ہم رکھ رہے ہیں نالج اور اس کے بعد ہم نے سمپلی ایک بلینک رول اپلائی کیا لائن چینج کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں سپین ایلیمنٹ کا یوز کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم نے کلاس جو سپیسی فائی کی ہے وہ ہے باکس اور اس میں ہم نے سمپلی لکھا ہے ایک کمپلیٹ ویڈیو ٹوٹوریل ویڈیو ٹوٹوریل اور اس کے بعد اگلے سپین کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ سپین میں ہم نے سمپلی ایک اور کلاس رکھی باکس کے نام سے ہی اور اس میں ہم نے سمپلی رکھا سیریز ان ہندی اور اس کو ہم نے سیو کر دیا اور سیو کرنے کے بعد جیسے ہی ہم اس کا آوٹپٹ جنریٹ کرتے ہیں ہماری فائیل نمبر ٹویلو ہے یہ تو اس کو ہم رن کرتے ہیں ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ میں اس کا سائز بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ جو کمپلیٹ ویڈیو ٹوٹوریل ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو سپیس دیا ہے تو جتنا ایریا اس کا ہے اس کے بعد سمپلی سپین جو ہے دوسرا سپین اس کے بعد ڈسپلے ہو گیا لیکن یہاں پہ باؤنسنگ جو ہے اس نے پوری ورث کور کی ہے اور نالج نے بھی اپنی پوری ورث کور کی ہے تو یہی ڈیفرنس ہے جہاں پہ باکس موڈل شو ہوتا ہے ورک کرتا ہے اور کس طرح سے اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے سی ایس ایس کے اندر اسی کے بارے میں ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں اس پورے ٹوٹوریل سیریز کے اندر جو ہم موڈل فور کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا ایکسپلینیشن اگر آپ کے لیے آپ نے سمجھ گئے ہوں گے بیسے تو تو جیسا کی ہم نے ایکزامپل میں دیکھا اور آپ نے نوٹیز بھی کر لیا ہوگا کی جو ایلیمنٹس ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ہم نے دو ایلیمنٹس یوز کیا ہے ایک ڈیو ایلیمنٹ کو یوز کیا ہے اور دوسرا سپین ایلیمنٹ یوز کیا ہے اور دونوں پہ ہم نے سیم کلاس سیم پروپرٹی کے ساتھ یوز کی ہے سی ایس ایس کلاس جو ہم نے بنائی ہے ڈانڈ باکس کے نام سے وہ ہم نے دو ایلیمنٹس پہ یوز کی ہے لیکن ان دونوں ایلیمنٹس پر وہ الگ طریقے سے بیہیو کر رہی ہے تو یہی فرق ہوتا ہے باکس موڈل کا تو اگر آپ نوٹس کریں تو ڈیو ایلیمنٹ جو کی بلوک لیول کا ایلیمنٹ ہے ڈیفالٹ اس میں کیا ہوا کہ اس نے پوری ورث کو یوز کیا ہے اور دوسری طرف جو کی سپین لیول ایلیمنٹ ہے جو کی ان لائن ایلیمنٹ بائی ڈیفالٹ کہلاتا ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ جو اگلا ایلیمنٹ ہم نے اس میں لیا ہے وہ اس پرٹیکولر پہلے ایلیمنٹ کے جسٹ رائٹ سائیڈ میں سٹینڈ کر رہا ہے سیم سنٹینس میں ان دونوں ایلیمنٹس کو شو کیا گیا ہے تو اس طریقے سے ہم اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کی کس طرح سے ان لائن اور بلوک ایلیمنٹس جو ہیں وہ سی ایس ایس میں یوز ہوتے ہیں اب ان لائن ایلیمنٹ اور ان میں جو سائز اور مارجنز کا یوز ہوتا ہے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ جس کے بارے میں جان کر دینا بہت ضروری ہے اور ایک سچائی ہے کہ جو ان لائن ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ الگ طرح سے بیہیو کرتے ہیں ان کا مارجن ان کا سائز جس ان کی ہائٹ اور ویٹھ جو بھی پراپرٹیز ہم یوز کرتے ہیں وہ الگ لگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں الگ لگ ایلیمنٹس پہ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو ویٹھ اور ہائٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں یہ ان لائن ایلیمنٹس پر اگنور کر دی جاتے ہیں ان پہ یہ ورک نہیں کرتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم ان لائن ہائٹ پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں تو ان لائن ایلیمنٹس جو ہے وہ سمالر یا بڑا شو کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ان کے بیچ میں سپیس ہوتا ہے اور جیسے ہی ان میں لائن بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں اس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں تو یہ ان لائن ایلیمنٹس پہ جو سائز اور مارجنس ہیں یا جو ٹاپکس ہم اس سے ریلیٹر ڈسکس کرنے والے ہیں باکس مارڈل میں یہ ہم آنے والے نیکسٹ ویڈیو سیشنز میں ڈسکس کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹوٹوریل جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو پلیز اس چینل کو سبسکر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کنٹینٹ کو شیئر کر دیجئے تاکہ جیدہ سے جیدہ سٹوڈنٹس ان ٹوٹوریلز کا فری ٹوٹوریلز کا فائدہ اٹھا سکیں دھیان رہے کہ آپ کو اس چینل پر کنٹینٹ سے ریلیٹڈ فری پی دی ایف نوٹس بھی اویلیبل کروائے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی تھنکس فور واشنگ کیپ آن لرنگ ویڈیوز ستے ٹونڈ فور اپکمین ویڈیوز 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 ستے بلیسڈ